سلام علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عالمان آج دسمبر انیس سو چوہتر کی انتیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفیجر سے ہو رہا ہے پندروی صورت تیروں پارہ ہے اس کی پندروی صورت سے آغاز ہوتا ہے اور ساتھ سے پہلے تو مجھے اسے معذرت کہوں یا اظہار تاثق کہوں کہ دوزشتہ دو اطوار درس کا ناغا رہا وہ بیماری آتی ہے میری تو وہ بغیر پہلے نوٹس دیئے ہوئے آ جاتی ہے اور ہمارے پاس ذریعہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ احباب تک یہ اطلاع پہنچائی جا سکے کہ درس کا ناغا رہے گا یقین معنی ہے مجھے بیماری سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا صدمہ ایک تو اس سے ہوتا ہے کہ میں کام کے قابل نہیں رہا کہ میری زندگی کا تو اب ایک ایک سانس جو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کی طرح سے ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے قرآنی سکر کے لیے ہی مخصوص ہے اور دوسرے اطوار کے دن جب آپ احباب اتنی اتنی دور سے آتے ہیں قرآن کی کشش کے ساتھ اور یہاں آکے آپ کو مایوس لاٹنا پڑتا ہے تو اس سے بے حج صدمہ ہوتا ہے مجھے بہرحال اس کا کوئی اضالہ نہیں ہو سکتا ذریعہ ہمارے پاس کوئی ہے نہیں ذرائع تو اب اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اس میں کچھ مشکل نہیں اگر یہی آواب آپ کے ہاں کے لوکل نیوز دینے والے ریڈیو کے اگر اور کچھ نہیں تو اطوار کی صبح جتنے بھی درس ہوتے ہیں شہر میں ان کا ہی اطلاع یہ خبر کھایا کر دیا کریں یعنی اعلان کر دیا کریں ایک تو وہ بڑا اشتہار کا ذریعہ اچھا ہو مشطہر ہونے کا اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس قسم کے اعلانات وہاں سے ہو سکتے ہیں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن یہاں تو مجبوریاں بھی ظاہر کی ہیں اختیار میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ مجھے معذرت ہی نہیں کچھ ندامت سی ہوتی ہے بہرحال آج بھی ابھی پورے طور پر تو موتدل نہیں ہوئی طبیعت لیکن جی نہیں چاہا کہ مسلسل ناغے ہوں تندرمی صورت سے آغاز ہوتا ہے اور آغاز ہوتا ہے عرف لام را خدا علیم و رحیم کا انشاد ہے کہ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَسْرْآنِ مُبِينَ یہ آیات ہیں دفعات ہیں آرٹیکلز ہیں قوانین ہیں الْكِتَابِ وَسْرْآنِ مُبِينَ عام طور پر تو واو کا ترجمہ اور ہی کیا جاتا ہے این جس سے آپ کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں اس کے معنی تشریح کے بھی ہوتے ہیں یعنی کے معنی بھی ہوتے ہیں یعنی یہاں جو کہا ہے کہ یہ آیات ہیں الْكِتَابِ کی اور اگر کہا جائے اور تو پھر ہوگا کہ الْكِتَابِ اور چیز ہے اور قرآنِ مُبِينَ اور چیز ہے تو یہ واو یہاں اور کے معنی میں نہیں ہے یعنی کے معنی میں آتی ہے یہ کہ یہ آیات ہیں الْكِتَابِ کی یعنی قرآنِ مجید کی الْكِتَابِ جسے قرآنِ مُبِينَ کہا جائے جائے پچھلی سورت کے آخر میں کہا یہ گیا تھا کہ وہ وقت اب آ رہا ہے محلت کا وقفہ ختم ہو رہا ہے حق پر باطل کا یہ جو ٹکراؤ تلا آ رہا تھا اُس کے آخری نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جائیں گے اور جب وہ سامنے آئیں گے فَيَقُولُ اللَّذِينَ ظَلَبُوا رَبَّنَا اَخْفِرْنَا اِلَىٰ عَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُ اُس وقت جب یہ سامنے موت کی گھڑی ان کے سامنے آ جائے گی تو اُس وقت یہ کہیں گے کہ اے خدا اگر ہمیں محلت کا وقت تو دے دے تو پھر ہم تمہاری اس آواز سے لبیٹ بھی کہیں اور ہم رسولوں کا اتباع بھی کریں تو اُس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز اُس زمانے میں تو ممکن تھی جسے محلت کا وقفہ کہتے ہیں اور محلت کے وقتے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ابھی انسان کے پاس کام کرنے کے لیے عمل کے لیے وقت ہوتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ توبہ آپ نے کی تو جی توبہ خدا نے قبول کی اور اس کے بعد مر گئے تو یہ توبہ تو صرف کافی نہیں ہے توبہ کے بعد تو اسلحہ قرآن میں ہر جگہ ہے توبہ کے تو معنی غلط راستے پر جو چل رہے تھے اس سے اور آگے قدم نہ اٹھایا جائے رک جائے آدمی کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے مجھے اس پر نہیں چلنا چاہیے لیکن وہاں رک جانے سے تو انسان صحیح راستے پر نہیں آ جاتا رک کر کھڑے ہو جانے سے تو منزل پر نہیں پہنچ جاتا اگر وہاں تابہ کے معنی ہوئے کہ اس نے غلط راستے سے اپنے آپ کو روک لیا اور وہاں آگئی موت تو اس موت سے وہ صحیح منزل پر اوپر کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے قرآن میں ہر جگہ یہ چیز کہی ہے تابہ رک گیا اور پھر واپس لوٹا اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں غلط راستے کا احساس کر کے آگے بڑھنے سے رکنا اور پھر واپس آنا اس مقام پہ جہاں سے غلط راستے پہ پڑا تھا یہ سارا پراسس جو ہے یہ تابہ کا ہے اور اس مقام پہ آ کے پھر صحیح راستے کے اوپر چلنا یہ اگلا قدم ہے عمل الصالحات یا اصلحہ کا تو یہ دونوں پراسس ہوں گے تو پھر انسان منزل مقصود تک پہنچ سکے گا اور اگر غلط راستے پہ چلتا ہوا احساس ہوا غلط راستہ ہے رک گیا تو مجرد اس رک جانے کے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا اسی لئے یہ ایک مقام پہ نہیں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جب موت آ جائے یعنی پھر اس کے بعد وہ وقت نہ باقی رہے کہ تم اس غلط مقام سے صحیح جگہ مقام پہ آؤ اور وہاں سے پھر صحیح راستے کی اوپر قدم اٹھا کے چلو منزل کی طرف اگر اس کے لئے وقت نہیں رہا تو محض تمہارا رک جانا غلط راستے پہ چلنے کے نتائج کا اضانہ نہیں ہو سکتا یہ ہے وہ چیز جو کہا جاتا ہے کہ صاحب جب موت سامنے آجے تو پھر توبہ کیوں نہیں قبول کی جاتی تھا وہ توبہ قبول نہ کرنا اور نہ کرنے کا سوال نہیں ہے یہاں یہ الفاظ ہمارے ذہنوں کے اندر کنفیوزن پیدا کرتے ہیں تو قبولیت کے معنی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے وہی بات کہ وہ روٹا ہوا تھا ہم نے کسی طرح سے اس کو منایا وہ خوش ہو گیا محمدہ صاحب ہو گیا سوال یہ نہیں ہے یہ سارا کچھ ایک طریق ہے ایک پروسس ہے اور اس پروسس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ جو غلط کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے پاس وقت اور توانائی ہونا چاہیے کہ اس غلطی کے حساس کے بعد صحیح راستہ اختیار کر سکیں اور اگر اس کے لیے وقت نہیں ہے توانائی باقی نہیں رہی تو پھر یہ بات کہ میں رک گیا ہوں یہ تو کچھ پائدہ نہیں لیتا یہ ہمانے اس کے جو کہا جاتا ہے کہ موت سامنے آگئی تو پھر توبہ کیا یہاں اس میں آخری سورہ کے آخر میں یہ چیز آئی تھی اور اسی کو پھر یہاں آگے قرآن چلا رہا ہے قرآن کی تو یہ ساری ترتیب بھی ایک تسلسل دیئے ہوئے ہیں یہ اٹرینڈم نہیں ہے کہ یوں ہی ایک سورت سی پھر اس کے بعد ایک دوسری آگئی پھر ہو جیسے یہ کہا کرتے ہیں جی دیکھئے ابھی بنی اسرائیل کا قصہ تھا اور اس کے بعد آدم کا واقعہ آگیا اس لیے کہ اس کے بعد قریش مخاطب ہو گیا اس کے بعد ہم سے کچھ کہا گیا یعنی وہ ایسے ہی جیسے کہ سینما کا فلم جو ہے اس کو کٹ کٹ کے ٹکڑے کر کے ملا دیئے کبھی اٹھایا تو ہاتھ میں گھوڑا آگیا دوسرا اٹھایا تو موٹر آگئی ماغ اللہ یہ تو سوال نہیں ہے اور اترینڈم قرآنہ درتیلہ میں کہا یہ تو ایسے جس رہاں موتی ہیں اور کے داندے جڑے ہوئے ہم دے آگئے یا سوال درتیبے ہوتی ہیں تو کہا کہ اس وقت یہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی انکار کیا تھا یعنی غلط راستے پہ چلنے کا افرار کیا تھا وہ اس لقت یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی صحیح راستے پہ چلتے یعنی نظر آتا ہے کہ اتنا ایسا نمائی طور پر تباہی سامنے آ جاتی ہے یہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے یہ بھی اس وقت یہ جو آنا پندار نفس وہ یہ چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری دھم جاتی ہیں اور تباہی کا احساس اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اے کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اے کاش میں نے بھی سہی راستا افتیار کیا ہوا ہوتا کہا یہ ان قریب اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ پکار اٹھیں گے کہ اے کاش ہم نے بھی یہ کیا ہوتا کہا کہ اس وقت تو پھر یہ قوالی نہیں ہے ذرہم یاکلو ویتمتعو وَيُلْهِهِهِمُ الْعَمَلُوا فَسَوْكَ يَعْلَمُونَ کیا بات کیا ٹکڑے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک منزل کا ہے ٹھیک ہے اتنا وقت ہم کہتے رہے تھے کہ پہنچائے جاؤ ان کو ایک جگہ قرآن میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ویسے اگر کبھی طور پر جگرافی طور پر اس مقام کو چھوڑ کے دوسرے مقام پہ بھی چلے جانا ہے تو بھی ان تک بات کسی نہ کسی طرح پہنچائے جاؤ تاکہ کوئی جان اس لیے ضائع نہ ہو جائے کہ اس تک بات نہیں پہنچی تھی یعنی چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں اور چھوڑنے کا تو یہ کہا تھا وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا چھوڑ کے بھی جاؤ تو حسن کارانہ انباز سے چھوڑ کے جاؤ وہاں تک کہا تھا لیکن یہ وہ مقام پھر آ جاتا ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ اس بالی سے قبیب افسوس کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ اب اثر کی تو کوئی آج نہ تو وہ کہا ہے کہ ہاں اب چھوڑ دو ان کو کس تیز کے لیے مجھے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن نے کفر اور ایمان کے اندر خاص طور پر متین الفاظ میں کہہ دیا ہوا ہے کہ کفر کی زندگی کیا ہے اور ایمان کی زندگی کیا ہے یہاں اسی کو دور آیا ہے میں پہلے ان الفاظ کو قرآن کی ان الفاظ کو سامنے لے آؤں جہاں اس نے کفر اور اسلام کی بات دی ہے 47 47 اور ٹویل سنتالیس بٹا بارہ یہی ہے واللہ زینہ کفر ان چاہتے ہو معلوم ہو کہ کفر کسے کہتے ہیں تو جب کفر متین ہو جائے گا تو اسلام تو پھر دوسری طرح خود بخود متین ہو جائے گا واللہ زینہ کفر کافر وہ ہیں یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام کہ جن کا مقصد زندگی ہوتنا ہی ہوتا ہے کتنا ہیوانات کا مقصد ہوتا ہے کہ کھایا دیا بچے پیدا کیے مر گئے قصد میں فرق کرتا ہے قرآن عزیزہ جو ہے ضرورت کہیں کمیشن بٹھانے کی ہے ضرورت کسی منیر کی کہ وہ ریپورٹ لکھے اس کے اوپر لیکن ہم لوگ تو وہ سبشی کی طرح یہ شیشہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ اس شیشے کے اندر اپنے ہی پیرا نظر آتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ سمجھ میں بات نہیں آسکتی بیان میں نکتہ توہید آتا سکتا ہے میرے جواہوں میں بہت خانہ ہو تو کیا کہیے ایمان و کفر عزیزہ نے من مقصد حیات کا نام ہے ہمارے یہ نوجوان جن بچاروں کے سامنے صحیح قرآن لائے نہیں گیا صحیح اسلام لائے نہیں گیا ایمان کا ترجمہ ہم نے فیس کر دیا فیس کے مانے ہوئے کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے مان لینا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں صاحب خدا کو مانیے بھئی بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہی ہوگا وہ کفر اور اسلام کو ہم نے کفر اور ایمان کو یہ کچھ کر کے ان کے سامنے دکھایا ایمان زندگی کے نسم العین یا مقصد یا منظر یا دیسپینیشن کے متعین کر لینے کا نام ہے یہ عجیب نفتہ ہے قرآن کا کہ ایک تو ہم تو ایمان جب کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں صحیح بات کا مان لینا خدا کا مان لینا یعنی صحیح یا حق کا مان لینا ایمان یہ قرآن کہتا ہے یومنونہ بالباطل یہ ہی نہیں ہے وہ لوگ بھی ہیں جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا نسب العین باطل بنا رکھا تو ایمان کے معنی ہے زندگی کا ایک متعین نسب العین بنا لینا مقصد حیات پہت پہت آف لائف دیسپینیشن پہنچنا کہاں ہے کہا کہ یہ لوگ جن کے سامنے نسب العین حیات اتنا ہی ہے کہ کمائی کی کھایا پیئے افضائش نسل کی اس کے بعد مر گئے کمات عقل الانعام کہا کہ اگر یہی نسب العین انسان کا تو بتاؤ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے بڑی عجیب چیز تو ایمان جو ہے اب ایمان میں بالحق کہوں گا ایمان باللہ جس سے آپ کہتے ہیں میں نے کہا ہے قرآنیں تو ایمان بالباطل کے لیے بھی ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے ایک نسب العین یہ ہے نا کہ ہیوانات کی طرح کھایا دویا بچے پیدا کیے بھر گئے یہ بھی نسب العین ہے نا اسے اپنی زندگی کا مقصد یہ نسب العین قرار دے رہے نا یہ ہے ایمان لیکن ایمان ہے بالباطل اور اس کے اوپر ایک ایمان وہ ہے کہ جو ہیوانی زندگی سے ان کی سطح کے اوپر انسانی زندگی انسان بسر کرنے کو اپنا ایمان بنا لے یوں کہی ہے اس میں نسب العین حیات یہ ہوگا کہ یہ زندگی یہ تسلسل میں آگے بھی چلنے والی زندگی ہے ہیوان کے سامنے یہ نسب العین نہیں ہوتا آگے چلنے والا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے کسی پروسس کے تابع جسے آپ میٹیریل پروسس یا مادی پروسس کہتے ہیں انسانی سطح ہے زندگی یہ ہے کہ نہیں زندگی آگے بھی چلنی ہے اس لیے یہاں اتنا ہی نہیں کہ ہیوانات کی طرح کھایا پیا بچے پیدا کیے اور مر گئے بلکہ یہ بھی کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے یہاں ہم کہتے ہیں جوانی کے زمانے میں یہ بچکن کے زمانے کے میں کچھ کھا پی لو بھڑاپے میں کام آیا گا آج کا کھایا پیا ہوا بھڑاپے میں کام آیا گا اب بھی جو ہمارے ہاں بڑے بوڑے کو مل جاتے ہیں جن کو دیکھتے ہیں نہ اینک لگی ہے نہ دانت گرے ہوئے ہیں قوا مضبوط ہیں لٹھ لے کے چلتے ہیں تو ان کے متعلق اگر پوٹھا جائے تو کہتے ہیں ہم میاں اینہ نے خالق تھی وہ کھاڑے ہوئے ہیں گئے نہیں کھاڑے ہوئے نہیں آجے تو وہ بھی ڈالڈائی پانے کھاندے نے کھاڑے ہوئے نہیں ما قدہ مت لے غد یہ کہتا ہے قرآن تو سوچو یہ کہ کل کے لیے میں کیا آگے بھیج رہا ہوں قدہ مت آگے بھیج رہا ہوں کیا بات ہے آگے بھیج رہا ہوں یہ جو ہے نا آج کا خالد گھی کھایا ہوا کل کام آئے گا اسی کے لیے ہے نا کہ جس کو پتا ہو کل ابھی میں نے جینا ہے وہاں تک جس نے فیصلہ کر لیا ہوگے کل مر جانا ہے مجھے اسے کیا ضرور ہے خالد گھی ڈونتا درے تو ایمان یہ ہے کہ کون سی سطح زندگی ہے جو آپ بسر کرنا چاہتے ہیں ہیوانی سطح زندگی یا اس سے اوپر انسانی سطح زندگی تو ہیوانی سطح زندگی کو نسبل این حیات بنا لینا اپنا یہ ہے کفر صرف ہیوانی زندگی کو اور ایمان یہ ہے کہ یہ ہیوانی سطح زندگی کے اوپر جسم کی پرورش لیکن اس انداز سے کہ انسانی زندگی جب آگے چلے وہ بھی سمری ہوئی ہو سالیہ ہو اس قابل ہو کہ اگلی ارتقائی منزل کو تیک کر سکے یہ ہوا جی ایمان بالحق یہ ہوا کفر اور یہ ہوا اسلام کہا جار ہوں چھوڑ دیجئے ان کو اب یا قدور ہے جا تم بتا ہو چھوڑ دیجئے ان کی طرح پھائیں پھائیں اگزائش نسل کریں مر جائیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ کیا بات تو یادہ آخری سورتوں میں ایک سو دو سورت جو ہے اَلْهَاكُمُ الْتَقَاصُرُ اَلْهَاكُمَانِ حَوْتَا ہے صحیح منزل سے بے خبر کر دیں کسی کو اس کی صحیح منزل سے الہائے رکھنا غافل کیے رکھیں تکاثر میں انہیں صحیح نسب الائن حیات سے غافل کر چھوڑے کس چیز میں کر چھوڑا تکاثر میں تکاثر کیا ہے ہوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کیجئے کیا ہوگا پھر جمع مالہ وعددہ پھر نسب الائن حیات یہ رہ جاتا ہے کہ دولت جمع کی اور ننانزیں کے پھیر میں پڑ گئے ادھا ادھا پھر اس کی گنتی میں لگ گئے بس یہ ہوا ٹھیک ہے بھئی گنتے کچھ سمجھ لیا کہ اتنی ضرورت ہے اتنی پوری ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے اتنا خرص ہے اتنی آمدنی ہے وہ آگے ہے چار پیسے بس بھی گئے ہیں پاس انباز بھی کر لیا کل کے لیے چلیے ٹھیک ہے لیکن اس میں آتا ہے تکاثر میں نے ایک مکان بنایا ہے انہوں نے دو بنا لیے ہیں میں کیوں نہ دو بناوں جناب میں تین بناوں ان کے پاس ایک موٹر ہے ہارے پاس تین ہونے دو ہونی چاہیے تھا کو ہو گئی ہیں تین ہونی چاہیے تکاثر کے معنی ہے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ریس یہ حوص اور ہو زیادہ اور ہو زیادہ کہا کہ یہ ہیوانی زندگی سے بھی بتر زندگی گل اولائے کا کال انعام ہے بل ہم ادالی یہاں تک تو انعام کی زندگی مواشی کی رہی ایک بیل جب پیٹ بھر لیتا ہے اور دوسرا بھی کھا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے زیادہ کھاؤں جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اچمینان سے بیٹھ کے مزے سے جگالی کرتا رہتا ہے ہیوان تکاثر نہیں کرتا وہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے بیل سے بڑھ جانے کیا احساس کو واقعی اگر دوسرے بیل میں کھانے کا زیادہ کی صلاحیت ہے پیٹ زیادہ بھاری ہے زیادہ کھا سکتا ہے یہ جو کن کھانے والا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد اس لیے نہیں کھا جائے گا کہ یہ ساتھ والا کھایا جلا جاتا ہے مقصد تو ہیوان کا بھی پیٹ ہی بھرنا ہوتا ہے لیکن وہ پیٹ بھرنے کے بعد کھانے ہو جاتا ہے یہ کن بھرنے کے بعد تکاثر ہو جاتا ہے اس سے بڑھو میں اس سے بڑھو میں قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جذبہ جو ہے بڑھنے کا کسی دوسرے سے یہ انا کا تقاضہ ہے لیکن نہ ہو میں تمہیں ایک میدان بتاؤں کہ جس میں یہ بڑھنے کا تمہارے جذبہ بھی اس کی بھی تسکین ہو جائے اور یہ جو اس قسم کی منافضت سے اس ریس کے اندر جو روز تمہارے ہیں قتل و خارت گری اور فریب اور جھوٹ اور یہ کچھ ہوتا وہ بھی نہ ہو کیا ہو فستہ بے کل خیارات بلائی کے کاموں میں دوڑھو ایک دوسرے سے بڑھو کون ہوگتا ہے تمہیں یہ تنافست المتنافستون کا ہے بڑی عجیب چیز ہے یہ جو نفس ان چیزوں میں بڑھو جن سے نفس انسانی کی زیادہ دالیدگی پہ رہا ہے جسم کے معاملے کے اندر تو سوال ہی نہیں ہے دوڑھوٹیاں کھا کے پیٹ بھرنے والا تیسری کھائی نہیں سکتا یہ بات نہیں کہ پیٹ بھرنے کو نہیں مل با تکاسور آ گیا پھر اس میں اس سے میں بڑھوں گا اس سے میں بڑھوں گا بہت سے ضرورت جو ہے اس کی تو حد ہوتی ہے یہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دو روٹیاں کے بعد تیسری کھائی نہیں جا سکتی حد ہو گئی کتنے کپنا پہن دو گئی ایک حد ہو گی کتنے کمرے چاہیے تمہیں اس کی بھی حد ہو گی اگر اس حد سے ایک لفظ آپ آگے کہیں دنیا آنسے گی جنہیں پوچھا تھا کہ یہ کمرہ کام سا ہے کیا کہنے لگے آپ کے سونے کا کمرہ ہے کہنے لگا میرے جاگنے کا کمرہ کام سا ہے جی ہے نا سردادی جاری جاتی ہے یعنی یہ ضرورت سے آگے تو پھر مزاگ سا جاتی ہے لیکن تکاثر قوان کہتا ہے حبتہ ضرورت مل مقابر قبر تک پہنچ رہے تھا کہ یہ آگس نہیں مٹتی کمرہ حد اس کی کوئی نہیں رہتا ہے جسی لئے لفظ جو آتا ہے الحاکمت یہاں بھی ہوایا ہے ان کو لگے رہنے دو یہاں عمل کا لفظ ہے ایسی خاشات ایسی امیدیں جن کا پورا ہونا بڑا مستبد ہو ایک پوری ہو جائے تو اس سے اور آگے ایک مقرر کر لے پھر اس کے پیچھے چلے ہیں وہ جو گدے کے سامنے وہ کہتے ہیں وہ لکڑی سے وہ گاجر لڑکا دی جاتی ہے وہ ہے نا وہ چیز کے اس کے سر سے وہ باندھ کے ایک لکڑی اور اس کے سامنے لڑکا ہی جاتی ہے گاجر اس گاجر کو پھینے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ بڑھتا جاتا جاتا ہے گاجر آگے کے لیے آتی ہے حتی زورت مل مقاب اسے کہتے ہیں تکاسر عمل کہتے ہیں ایک ایسی عرض کو جس کا انتہائی درجہ کا پورا ہونا مستبد ہو وہ اس گاجر کی طرح سامنے تو روپ موں میں کبھی نہ آئے چلا جائے اس کے چلتا جائے اس کے پیجے کہا جب صورت یہ ہو گئی کہ نصب لین حیات ہوا ہیوانی زندگی کھانا پینا اور اس کے لیے پھر یہ نہیں کہ ضرورت جتنی ہے اتنی تک رہا جائے جیسا ہیوان رہتا ہے وہاں کفیت ہو عمل کی اکاسر ہو نصب لین اور اس میں ہو عمل کے ایسی عرضویں اور خاشیں جن کا پورا ہونا بہت مستبد ہو ایک کے بعد دو دوسری آگے سے نکل ہے تو کہا ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے لیے ایمان ہی یہ قرار دے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ دور کی بات نہیں ہے یہ نہیں کہ اس کا فیصلہ جا کے وہاں سنایا جائے گا ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس روش زندگی کا پھر انجام کیا ہوا کرتا ہے انسان نے اگر کہیں تنہا رہنا ہو اور غاروں میں رہنا ہو جنگل میں رہنا ہو ایک آدمی نے وہاں کیا کر لے گا جی تکاسر کہاں تک سمیٹھ کے رکھ لے جائیے لیکن جب انسانوں نے ملجل کر رہنا ہو تو اس میں تو پھر یہی چیز ہوگی کہ جو ضرورت سے زیادہ سمیٹھتا ہے کسی دوسرے کی ضرورت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے یہ جو اس کی ضرورت کم ہوتی ہے اور اس سے ضرورت سے زیادہ ملتی ہے اس کا نتیجہ باہنی فساد ہوتا ہے سارا فساد اس لیے ہے ورنہ قرآن نے جو کہا تھا کہ سوائل لسائلین کہ یہ قرآن جتنی بھی ہے ضرورت مندوب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے برابر برابر یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے جمع نالم وعددہ تو قرآن نے برا کہا ہے ورنہ نال کو تو قیام اللہ نات کہا ہے اس لیے دوسری جائے ضروری ہے یہ چیز اس کے کون پر کھڑا ہوتی ہے زندگی لیکن اتنی ہی صرف ہونی چاہیے یہ فساد یعلمون دیر نہیں لگے گی جلدی جان لیں گے اب یہ بات اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہاں کہا گیا ہے یہ جلدی جان لیں گے آسمان سے کوئی آواز آ جائے گی زمین پھٹ جائے گی اس کے لیے اس مقام پر کہا کہ جہاں حق کا نظام جو تھا جس کی تیاری اتنے عرصے سے کی جا رہی تھی اس کے محسوس طور پر اسٹیبلش ہونے کا وقت آگیا تھا مدینہ کی زندگی میں مکہ کی زندگی میں تو یہی غالب آتے چلے جاتے تھے جن کا نظام ہی زیادہ اوپر چڑھتا چلے جاتا تھا تو گویا حق کا نظام جب اس منزل پر پہن جاتا ہے جہاں وہ محسوس شکل میں سامنے آ جائے اس وقت یہ باطل کے نظام والے جو ہیں ان کے متعلق پہا جائے جاتا صوفہ پانا ابھی معلوم ہو جائے گا ان کو اور ہو گیا ایک پہلی جنگ بدر کے بعد ان کو معلوم ہو گیا تھا اتنے زور کی آکے پڑی تھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے آکے مکہ میں فیصلہ کیا تھا کہ کوئی روئے نہیں اس میں شدت تھی یہ ان کے حاصل کہ جن کے وہاں مر گئے ہیں ان مرنے والوں پر کوئی روئے نہیں کہ اس سے دل بیٹھ جائیں گے خیر ابھی معلوم ہو جائے گا لما لکن من قریتن اللہ ولہا کتابن معلوم کہا جیسا کہ پہلے کہا جائے کیسا ہے ایک قانون ہمارے ہاں کا مقرر ہے اور قانون ہے وہ سقلت موازینہ وخفت موازینہ پلڑوں کے جھکنے اور اٹھنے کا قانون ہے جب تک صلاحیتوں کا تعمیری پلڑا جھکا جھکا سا رہتا ہے تقریبی پلڑے کی اندر بھی پرچیاں پڑتی رہتی ہیں اس وقت ابھی تباہی نہیں آتی جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہ پلڑا جھک جاتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اس قوم کی تباہی کا اسے اس کی عجل کہایا ہے موت کا ایک دن موئین نہیں ہے موت کا ایک قانون موئین ہے کسی کو اس نے عجل کہا ہے ہمارے ہاں تو جیسا میں نے عرض کیا ہے نا بڑی بدبختی ہماری یہ ہوئی کہ عربی زبان اور قرآن کے الفاظ ہمارے ہاں آگئے اور اردو میں اس کا ہم نے لیا مفہوم جڑے جرگ کرتے ہیں عجل کے یہ معنی نہیں ہے اب ہمارے ہاں رہے ہوئے ہیں عجل کے معنی بہت ہو گئے ہیں وہ کہا کہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا وَمَا حَلَقْنَ مِنْ قَرِيَةً اِلَّا وَلَا حَلَقْنَ مَعْلُونَ اور وہ گپت کر دیا نہیں تھا ہر ایک کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہے قانون تمہارے لئے کتاب معلوم یہ جو عزیز من کانسپٹ ہمارے ہاں ہے کہ صاحب وہ وقت مقرر ہوتا ہے موت کا وہ تو معلوم نہیں ہوتا تو کتاب معلوم کیسے ہوا وہ یعنی اس میں تو ایک پہلے چیز ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ موت کا وقت پتہ نہیں کرتا نہیں آدمی یہی تو ایک جیز ہے کہاں کہ پتہ نہیں کاب آئے تو لہٰذا یہ بات تو وہ غلط ہو گئی کہ اس کے معنی یہ ہم لے لیں کہ جب گیتے ہوئے کتاب معلوم ہے وہ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِنْ عَزَلَحَوْ وَمَا يَسْتَافِعُونَ اور وہ قانون ہمارا اس قدر اطل ہے پھر کہ جب وہ قانون کے مطابق وقت آتا ہے کہ اب زندہ رہنے کی صلاحیت مریض میں نہیں رہی پھر وہ نہیں کل کا یا ستاقب مون بھی تو ہے اس سے اس سے پہلے نہیں آسکتی ہے جب جب وہ ہو جاتی ہے تو کل کی نہیں ہے پھر قانون یہ ہے وہ بات وقت معین نہیں قانون معین ہے انقریب یہ چیز جو ہے آ جائے گی لیکن ابھی ان کے خوش ٹھکانے نہیں آئے ابھی وہ محسوس طور پہ سامنے نہیں آئی نا تباہی کیخو پکار ہر جگہ ہو رہی ہے محسوس طور پہ ابھی سامنے نہیں آئی اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْمُونَ تم جب یہ کہتے ہو نا کہ تمہاری تعذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے کیا بات کہاں کہ اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ تُو جب ان سے یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا تُو اس قانون کو سامنے رکھ کے کہتا ہے اور یہ جو بدمست ہے اپنی انہی عمل کے اندر اپنی ان عرضوں کی نشے کے اندر کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے یہاں اتنی پراسپیریٹی آ رہی ہے مملکت کو اتنی خوشحالی آ رہی ہے کتنے ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں یہ کہتا ہے تباہ ہو جاؤ گیا پاگل ہو گیا ہے یہ نشہ بھی بدمستی کا عجیب نشہ ہوتا ہے اس میں سمجھانے والے کو واقعی پاگل سمجھا جاتا ہے پاگل ہو گیا ہے پھر وہی دور آتے ہیں لَا تَعْتِينَنَا بِالْمَلَائِكَتِينَ كُنْتَمْنَسْوَادِقِينَ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ ہمارے سامنے فرشتے آئیں انہیں ہم دیکھیں پھر محسوس ہو قانون کا قاضل ایفیکٹ نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کوئی خارق عادت موجزہ دیکھ کے پھر یہ سمجھ وہی جو عادت کی بات اگر سچا ہے تو یہ کر قرآن کیا جوا دیتا ہے وَمَا نَنَزْلُ الْمَلَائِكَتُوْ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا سَانْوِ اِذَمْ مُنْزَرِينَ کہا کہ وہ پھر جب تباہیوں والے فرشتے ملک الموت جسے کہتے ہیں پیرا جب وہ آیا کرتا ہے نا تو پھر مولت نہیں ملا کرتی فرشتہ مانگتے ہیں تو ایسے میں فرشتہ تو ملک الموت آیا کرتا ہے تو اس کے بعد تو نہیں مولت ملا کرتی تباہیوں لانے والے فرشتے جب آتے ہیں تو پھر مولت نہیں ملا کرتی کہو کہ مت مانگو موت نہ مانگو اپنی پھر نہیں مولت ملا کرتی پھر ان کی یہ تیزیں سامنے آئیں کمپرومائز اسے کہا جاتا ہے قرآن نے کہا ہے دوسرے مقامات پہ کہ کچھ نہ کچھ جب احساس ان کا بیرار ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ ان کا غلبہ ہو جائے گا تو چکست ہمیں مل جائے گی پھر یہ کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں اور اس باب نے بھی بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی وہ باب جو آج ہم قرآن کو ماننے والے نہیں سمجھ سکتے وہ جو نہ ماننے والے تھے وہ سمجھے ہوئے تھے ان کا مطالبہ نہیں تھا کہ آؤ تم اور ہم مل کے کچھ مسالحت کر لے وہاں نے کہا ہے یہ کہتے یہ ہیں کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دو انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا اس قرآن کے مطابق کرے گا فلسوٹ سمجھ لیجئے جو میں نے کہا ہے یہ مفاہمت اور مسالح دو اشخاص میں نہیں تھی دو مملکتوں میں نہیں تھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھے کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مانتے ہو ہم یہ کہتے ہیں آؤ آپ اس میں فیصلہ کر لے مل بیٹھیں کچھ مسالحت کر لے یہ نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دو تو گویا انہیں بھی پتا تھا کہ یہ شخص جو کچھ کرے گا وہ کرے گا اس قرآن کے مطابق اس سے باہر ہٹ کے اس کے خلاف کوئی مسالحت نہیں کرے گا اس لیے بات اس سے یہ کرو کہ اسی میں کوئی تبدیلی کر دو جیسے کسی مملکت کو معلوم ہو کہ یہ مملکت اپنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی کرے گی جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس کے خلاف جا کر ہم سے کوئی مسالحت نہیں کرے گی تو وہ کہیں گے یہ کہ تم اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی کیا نہیں تبدیلی یہ اتنی کر لیتے یہ تبدیلی کرو پھر ہمارے ساتھ مسالحت آسان ہو جائے گی تمہاری تو گویا اتنا کانسٹیٹیوشنس تھا یہ شخص جو تھا یہ لے کے اٹھا ہوا قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخالف مطالبہ یہ کرتا تھا کہ تم اپنی کانسٹیٹیوشن دبلو بچھر محمد آسان ہو جائے گا اور اس کا جواب جو تھا حضور نے یہ کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن اگر میرا بنایا ہوا ہوتا تو میں بدل بھی لیتا یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے یہ تو کسی اور کا بنایا ہوا ہے میں بھی اسے فالو کرتا ہوں تمہیں بھی اسے فالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو بدل نہیں سکتا کیونکہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے کہ بھئی ایسا ہی کانسٹیٹیوشن ہے کہا کہ وہ ایسا ہے کہ کمت کلمت رب دیکھو مکمل ہے یہ لا تبدیلہ لکلمت اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتا یہ غیر متبدل ہے اس لیے یہ تمہارا مطالبہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں تبدیل ہی پیدا کر لی جائے ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ کوئی بات نہیں یہ شخص بہرحال کتنا زیادہ جئے گا دو چار دس بدنا برس کسی طرح سے اس کے ساتھ کر لی جی اس کے بعد تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ جو کتاب ہے تبدیل ہوگی ان کے پاس تاریخ اپنی موجود انہوں نے اپنی ہر کتاب میں تاریخ کی ہوئی تھی بدلے ہوئے تھے نا اپنے کانسٹیٹیوشن تو انہوں نے آپس میں یہ بات کہی ہوگی تو کوئی بات نہیں انتظار کر لو شیڑ چھڑ جاری رکھو سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے چلے جانے دو جس طرح ہر رسول کے جانے کے بعد اس کی بدی ہوئی کانسٹیٹیوشن یا کتاب جو تھی اس میں تبدیلیاں ہو جاتی تھی کس کے اندر بھی تبدیلی اس کے بعد ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس قوم کے ساتھ مصالب کر لینا آپ کیا سوچ رہے ہو اپنے ذہن میں میرے خدا نے اسے نازل کیا ہے میری موت اور حیات کا اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ اس کی حفاظت کرے گا قرآن تک نہیں بدھا جائے گا ذہن سے یہ بات نکال دو کل کو اس میں تعریف ہو جائے گی وہ دیکھا کہ ان کی جو اس طرح سے ناقابل حصول آرزویں تھی کس طرح ان کا جواب دیا جا رہا ہے میں نہیں بدل سکتا کوئی نہیں بدل سکتا یہ انتظار کہ میرے مرنے کے بعد اس میں تعریف ہو جائے گی یہ بھی نہیں ہو سکتا اس نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کا یہ سب ٹھیک تھا عزیز آنے من لیکن اس قوم نے گیا کیا انہوں نے اس رسول کے چلے جانے کے بعد ٹھیک ہے اس کانسیچوشن میں تو تبدیلی کر نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کانسیچوشن صرف یہی نہیں ہے مثل ہو ما ہو اسی کے ساتھ کسی جیسے آئے ایک اور کانسیچوشن ہمارے ساتھ آؤ بتاؤ کیا چاہتے ہو کمپرومائز بلکل اس کانسیچوشن نے ملوکیت کو مٹایا اس کانسیچوشن کی روح سے ملوکیت کے ساتھ مفاوت کیا قبلک افیرز تمہارے پرسنل معاملہ چریت کے مطابق ہمارے کمپرومائز ہے نا ہے تھا اس قرآن کی کانسیچوشن میں کہیں بھی یہ چیز کہ پبلک لازار ہوتے ہیں اور پرسنل لازار ہوتے ہیں تھا انس کانسیچوشن میں کہیں بھی کہ ملوکیت جو ہے وہ بھی ایک چیز ہو جاتی ہے امرہم شورا بینہم تھا انہوں نے کہا کہ اس کے معاملہ چریت کی حد سے باہر ہیں سیکلر ہیں یہ چیز چریت کے مطابق تھی کہ یہ کہی گئی تھی چریت پرسنل لاز کا نام ہے اس کو فقہ کہتے ہیں ان کو روایات کہتے ہیں کہا تھا نا اس نے کہ تمہارے پاس کلی لاف اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے ضرورت مندوں کے لئے کھلا رکھ دو تھی نا یہ اس کانسیچوشن کی شک جس کے اندر نہ تبدیلی ہو سکتی تھی نہ کمپرومائز ہو سکتا تھا بنایا نا یہ کانسیچوشن جس میں یہ کہا کہ وہ کیا بات کرتے ہو تم جتنا جی چاہے جمع کرو جتنا جی چاہے سال تو رکھو اس میں سے اڑھائی سی سب نکال کے دے دیا کرو کمپرومائز بے حد و نہایت ملکیت رکھی جا سکتی ہے کتنا سا حصہ ہمیں دے دیا کرو اس میں کمپرومائز کہا تھا نا قرآن نے کہ جب یہ میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو ان سے کہو میں براہ راست سنتا ہوں ان کی بات میرا قرآن اس کے جواب دے گا نوکامرومائز راستے میں حاجب و دربان کئی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ شریعت کی بات پوچھ نہیں ہے تو ہم سے پوچھو سا کوری مذہبی پیشوائی ہے درمیان میں آکے کڑی ہو گئی تم خدا سے براہ راست نہیں کچھ نہیں سکتے پھر قرآن یہ کہتا ہے اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے طور پر کہہ رہے ہو قبری یہ کہتا ہے راضی یہ کہتا ہے مفسرین یہ کہتے ہیں ارے بھئی مجھے بھی تُس سوچنے دو اسناف نے سوچ لیا جو کچھ سوچ نہ تھا کمپرو مائیس اب خدا کو تم براہ راست نہیں بنا سکتے یہاں سے یہ بھاگے بھاگے گئے انہوں نے کہا ایک اور راستہ بتایا جاتا ہے وہاں جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے براہ راست بات کرتے ہیں حضر جی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے ہیں تم ہمارے ہی پاس آؤ جائے ہیں انتظار کیا ہے انہوں نے کہ اچھا جی ان کو مر لینے دیجئے انہوں نے کہا مر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارا اسی طرح سے پنجا تمہارے سر پر رہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہماری قبر پر آئے ہیں دیکھتے ہیں فمپرومائز فمپرومائز یہ تو رہا ہی باقی نہیں ہے سبسٹیٹیوشن سب کچھ بدل لیا میں پوچھتا ہوں کہ انہا نحل نزل نذکرہ با انہا لہو لحافظون قاہے کے لئے رہا رمضان میں سنانے والا حافظ جو ہے وہ کہیں ایک زیر زبر کی غلطی کرتا ہے پیچھے سے سو آوازیں اٹھاتی صحت کی یہ کیفیت کے بڑا کارنامہ ہے ہمارے ہاں کہ قرآن جو غلط چھپتے تھے وہ غلط نہ چھپیں صحیح چھپیں صحیح ہے بات یہ ہونا چاہیے لیکن اس کی حسیت اتنی رہے گئے تو اس کے زیر زبر صحیح ہونے چاہیے یہ کہتا یہ کیا ہے اس سے نہیں تم پوچھ سکتے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بھی توقع نہ آپ نے دین میں رکھا جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا قرآن کی آرت ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيَّعِ الْاوَّلِينَ ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجیاں قرآن میں پہلی قوموں کی طرف بھیجیاں انہوں نے آکے بھی دیا تھا یہ پیغام وہاں ہوا یہ تھا کہ ان کا پیغام ان کے بعد اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا تھا اسے کوئی نہیں بگاڑ سکے گا وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَانُوا بَحِي يَسْتَحْزِهُونَ فہا کہ حفیت یہی تھی ان رسولوں سے بھی یہی ہوا تھا جب کسی کے بعد کسی کے پاس معقول بات کا جواب دینے کے لیے معقول نہیں بات ہوتی ریزن نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے يَسْتَحْزِهُونَ استحضاء کرتا ہے دھرکا تمس خبر اڑاتا ہے مذاق اڑاتا ہے جنایت اور کمینگی کی انتہا ہے مذاق اڑا دیا جائے وہ بھی یہاں پہنچے تھے قضالعہ کا نَسْلُكُهُ فِي قَلُوبِ الْمُجْرِمِينَ کہا کہ یہ چیز کسی خاص زمانے خاص قوم اور ملک کے ساتھ مخصوص نہیں تھے یہ تو حق اور باطل کی کشمہ کا چلی آ رہی ہے باطل نے جو کچھ ایک دور میں کیا تھا وہی کچھ وہ ہر دور میں کرے گا وہ اس کی بیسک کریکٹریسٹک ہے وہ خصوصیت ہے بدلتا نہیں ہے یہی استحضاء یہی تقضیم یہی سرکشی انہوں نے کی تھی کنہوں نے کی تھی مجرمین جو دوسروں کے درختوں کا پھل کٹ کے اپنے بھر لے جانا چاہتے تھے انہوں نے اس دور میں بھی جو کچھ کیا تھا وہی کچھ وہ اس دور میں بھی کرے گا مصلح کو ہو یہ تو ایک ہی لڑی ہے جس کے یہ پروئے ہوئے سمجھ دی یہ دانے ہیں یہ ایک ہی سرک ہے لڑی ہے لَا جَوْمِنُونَ غَحِی یہ نہیں اس چیز کی اوپر آئیں گے یہ نہیں مانیں گے وہاں تک کون چکی ہے بات نہیں مانیں گے وَقَدْ خَلَطْ سُنَّةُ الْأَوْجِينَ جو کچھ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اتر آئیں تو ہم پھر ہی مان لائیں گے وَلَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَائِ فَذَلُّ فِيهِ يَا رُجُونَ فرشتے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں اس میں یہ چڑھنا شروع کر دیں لَقَالُوا اِنَّمَا سُقِّرَتَ اَبْسَارُنَا تجھے کہیں گے کہ اس شخص نے ہپنوٹائز کر دیا ہم کو ساہر حجیب بات ہے سُقِّرَتَ اَبْسَارُنَا اس دور میں کیا نا یہ جس کو ہپنوٹائز کہتے ہیں یہ نظر بندی ہوتی ہے نگاہ ہوتی ہے وہ فیل حقیقت چیز ایسی نہیں ہوتی اس میں ہوتا یہ ہے ہپنوٹائز میں کہ جو کچھ وہ کہے اگلا وہی کچھ دیکھنے لگ جائے وہی کچھ سننے لگ جائے بات تو یہ لمبی سی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے بڑی عجیب تیز ہے وہ اب تو سائنس بنتی جا رہی ہے یہ سارا کچھ دیکھنا سننا سوننا یہ بجائے خیش آپ کو یہ یہ مسمیری نگاہ یہ درخت نہیں دکھا رہی کچھ دکھا رہی ہے آگے جا کے ذہن کے اندر ایک دھانا ہے دماغ کے اندر ایک دپارٹمنٹ ہے وہاں جو اپنا یہ ایکس پہنچاتی ہے تو وہ اس کا یاد کرتا ہے کہ ایسی چیز جو تھی اسے درخت کہا جاتا تھا تو وہ اسے درخت پھر کہتا ہے پھر وہ آنکھ اس کے درخت دیکھتی ہے بارالیک پروسس ہے یہ تو یہ ایسنوٹیزم کا یہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو محسوس کرنے والے اندر ہوتے ہیں اس کے خلیئے یا ذہن یا صلاحیت وہ اس کو معوف کر کے اپنے تابع لے آتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ وہی کہیں ہم اسے کہیں کہ تربوز رکھا ہوا ہے تو وہ کہیں تربوز اس کی آنکھ دیکھے تربوز قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ لفظ استعمال کیا ہے سکرک اب سارونا یہ ہماری نگاہوں پہ اس قسم کا کچھ مدوشی کا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ بات ہمیں یوں نظر آنے لگ گئی ہے بل نہن قوم مچھورون اور اس کا نام سحر رکھ دیا گیا من حرامی خودتان ٹیر وہ کہا بات یہ ہے نہیں کہ اس قسم کی جیزیں دیکھنے کے بعد یہ ایمان دیانے والی بات ہے وہ تو ان کے مفاد پہ ضد پڑھ رہی ہے اصل بات تو وہ ہے یہ سب بہانے سازی ہیں جو یہ کچھ ہو رہی ہیں اور میں پھر عزیزان امان یہ ارز کر دوں وہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام موجزہ دکھا کے لوگوں کے سام موجزہ لوگوں کو دکھاتے تھے میں پھر یہ ارز کر دوں کہ اول تو پہلے یہی بات کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ موجزہ دکھایا ہو اور وہ قوم فوراں ایمان لے آئینی ہو یعنی آخری حجت ہے نا یہ تو تو مقصد تو اس سے پورا نہ ہو اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو سارے قرآن میں یہ ہے کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں ادھر سے نفیق میں جواں ملتا ہے تو بابا آنا مشرم اس لکھا میں تو تمہاری جیسا چیمتا ہوں تردید کرتا جاتا ہے قرآن اس بات کی کہ اگر ان کی کوئی بات مان بھی لی جائے تو اس کے بات بھی یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہمارے ہاں والے بھی انبیاء سابقہ اور اقوام گزشتہ تو تو چھوڑ دیجئے نا کہ ایسے ایسے انہوں نے موئزے دکھائے اس کے بعد بھی تو قوم کافر کی کافری رہی خود آپ کے ہاں بھی جو یہ کہا جاتا ہے اتنا بڑا موئزہ جسے آپ شکل سمر کا کہتے ہیں کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہوگے آدھا حصہ ادھر سے حضور کے نکل گیا چاند کا آدھا حصہ ادھر سے نکل گیا مکہ میں قریش کے سامنے یہ ہوا آپ سوچئے تو صحیح اور اس کے باوجود میں کافر کے کافر ہی رہے قرآن یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو مطالبہ ہے بفرزن و حال ایسا کچھ بھی ان کے سامنے ہو جائے تو یہ پھر بھی نہیں ایمان لائیں گے تاریخ آتی اس کی شادت دیتی یہ شروع سے آخر تک یہ بیوام خداوندی کہ پروسس صحیح خلاف ہے یہ جو کہنا ہے کہ موجودہ دکھانے کے بعد ہی مان لائے جائے یہ تو اپیل ہی اپنے فکر کو کرتا ہے اسی لیے تردید کیے چلا جاتا ہے ان چیزوں آگے چلیے جو کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں کہتا ہے کہ یاد رکھو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کل کو یہ ہوگا تو گویا یہ کل کو ہماری قسمت بتاتا ہے یہ کہ ہمیں اسی لئے قسمت آتا ہے پھر تیری قسمت تکیل ہی آیا ہے جاتا ہے ہاں آتا ہے پہلا نے تیری قسمت چیل ہی آیا ہے پچھڑے پانچ پہ ہے تیرے جیب تو نہیں تیرے آخ دے تو میرے آتا ہی جیلے اب پہلی لکیر تیار آج اور یہ ہر آتھویچ لکیر ہونڈی ہے اب باقی تو بگلیاں ہونڈی ہیں پہلی لکیر مشترک ہوتی جو تیرے گولا ہو تو گلدے ہیں یہ تیری تقدیر اٹھا لیں پھر اگری گال ہوئے گی کہ کوکھائی مریں گا کوکھائی جیوے گا پھوڑا ہی ہوئے گا تیرے گولا ہو تو میرے گولا آگئی پھر وہ کہنے تو پھر کیوں کہنا کہنے اللہ بہت دائے گا یعنی کہا ہیسی ہو جہا تمہیں دے دیتے کہنے اللہ دائے گا اینی ہوگا وہ بھی یہ کہا کرتے تھے اور سپرسٹیشن اور تواہمات کے زمانے میں تو یہ فال دیکھنے والے استخارہ کرنے والے یہ نجوم بتانے والے قسمتیں بتانے والے بہت آ جاتے ہیں پھر تو اوہر اوہر کے آتے ہیں یاد رکھئے جب بھی لوگوں کے کام قائدے اور قانون کے مطابق نہ ہوتے ہوں رکاوتیں ہوتی ہوں شریفوں کے راستے میں پھر وہ یہ چیزیں بہت عبرتی ہیں پھر وہ بچارے مقدر کے لیے پھرتے رہتے ہیں اور بابا قانون قائدے کی روح سے تو کچھ نہیں بنا تو بتا دے کہ میری قسمت میں کچھ ہے بھی یا نہیں جب کام قائدے قانون کے مطابق ہوں محنت کے معاقلے ملتے چلے جائیں انسان کو کوئی کسی کا دست نگر نہ ہو کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو کوئی قسمت نہیں پوچھنے جاتا قسمت روز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ تو جو اس کی محنت کی کمائی اس کی قسمت نہیں بنتی تو پھر وہ ایسی قسمت پوچھتا ہے جو محنت کے نتیجے میں نہیں ملتی ہے یہ جتنے باطل کے نظام ہوتے ہیں اس میں یہ نجوم اور قال اور استقارے اور یہ سب چیزیں اُبھرتی ہیں جن جن قوموں میں بعد میں یہ قائدہ اور قانون آتا گیا آپ دیکھئے وہاں یہ نجوم وغیرہ سب ختم ہوتے چلے گا ابھی چند سدیاں پہلے یورپ میں ہر محلے ہر گلی ہر مکام پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے یہ ویٹیز جو ہے آپ کے ہاں کی کوئی پوچھو نہیں یادو گردی ہیں ہر عبادت گاہ میں نجومی موجود ہوتے تھے یہودی تو ان کو بھی انبیاء کہتے تھے خبریں بتانے والے اور ان کا منصب بہت بلند ہوتا تھا قریب قریب وہی جو آپ کے ہاں یہ یہ تصوف کے پیروں کا یہ منصب ہوتا ہے یہاں بھی آپ دیکھیں گے حضرت صاحب کے پاس بھی یا قسمت دیکھنے کے لئے یا دعا کے ذریعے سے قسمت بدل بنانے کے لئے انسان جاتا ہے مقدمہ جس کا بگڑا ہوتا وہ حضرت صاحب کے پاس جاتا ہے جیتنے والا نہیں جاتا تو یہ سارا کچھ دور میں ہوتا ہے اور یہ جہالت جسے مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا عزیز آن امان عجیب کریق میں کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ نجومی ہیں یہ کچھ کو یہ بھی بتا رہتے ہیں جو کوئی نبی کہہ رہا ہے تو پھر ہم اپنے نجومیوں کو چھوڑ کے اس نئے نجومی کے پاس کیوں جائیں ہا نجوم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِسْسَمَائِ بَرُوْجَمْ وَزَيَّلْنَاهَ لِلْمَاظِرِينَ یہ جو تم آسمان کے اندر سمجھتے ہو تماری قسمتوں کے مراقص اس سے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے قررے ہیں فضا کی پہنائیوں میں پہر رہی ہیں البتہ یہ کیل ہے یہ ضرور ہے کہ ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ جتنا سا تو ہے صاحب کمبختو یہ بھی تمہاری ہی ریائت سے ہے اگر یہ سرے بے نقاب ہو جائیں جیسے کہ اب چاند بے نقاب ہوا ہے اور کتنا بھیانت وہ نظر آتا ہے عزیز آنے من تصویر میں وہ ایسا نظر آتا ہے بچے ڈھٹ جاتے ہیں اسی چندہ مامو سے جب وہ زیر نقاب ہوتا ہے تو خمک کے وہ بچہ چاند کی طرح ابرتا ہے ماں سے کہتا ہے کہ میری اس کلیہ میں چاند ڈال دی چاندہ کو مامو کہتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے ہمارا سارا وہ ذوق حسن جو ہے وہ چاند میں مرکود ہو جاتا ہے شائری کا مرکز بن جاتا ہے وہ حسین طریق کو ہم محجبین کہتے ہیں یہ کیا ہے کیوں وہ اتنا حسین ہے اسی چاند پہ سے پردہ اٹھا ہے نا جو آپ کے سامنے آتا ہے اتنا بھیانت کہا کہ اتنی سی چیز تھی تمہارے ذوق جمالیات کی رعائت تھی کہ ایسے ایسے کرے جو بے نقاب ہو کا بھوت بن جائیں انہیں اپنے ہم نے اتنا حسین بنا دیا ایسا بس اتنی سی بات تو ہے اس کے اندر اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے بروجن ہے کر رہی ہیں لیکن نور کے مرکز بنا دیا ہے ورنہ دن تو ایک طرف رات کو تھکا مندہ جب آدمی باہر سہن میں سوتا ہے اچھی نیند ہمیشہ سہن میں آتی ہے اور آسمان کی طرف نظریں ہوتی ہیں سونے میں وہاں اگر یہ جیسا چاند اب ہمیں نظر آتا ہے وہاں کروروں کی طرح میں یہ بھوت اوپر ہوں ہمارے ہاں اور گھوم رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈگرا رہے ہوں یہ کچھ ہو آپ نیند کہتے ہیں نشہ ہیرہ ہوں گا آپ نہیں کہتے ہیں اور بچہ تو کوئی زندہ ہی نہ رہے ساتھ اس ڈگر کے مارے زینا لناظرین تو یہ ان کی قیفیت ہے کر رہے ہیں بس حسین بنا دیا گیا ہے ہماری ساتھ اور کچھ نہیں ہے یہ تقریبی قوتیں جو ہیں ان سے ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے تقراء نہ جائیں علم الافلاق والوں سے پوچھئے آج وہ جو کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک قرے کی رفتار میں اگر سیکن کے کرور میں حصے کا فرق آ جائے ایک قرے کی سارے کے سارے اس طرح سے تقراء جائیں آفز میں کہ زمین تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی ان کے مقابلے میں سہرا میں ریک کے ذرے کے برابر یہ زمین نہیں ہے یہ تیرا لاکھ گناہ بڑا تو یہ سورج ہے اتنی سی ٹکی نظر آتا ہے جو محفوظ رکھا ہے کہا ہے اب یہ تیر ان کی رہی کہا یہ سب کیا سارائی ہیں اندھیرے میں تیر چلانا جسے کہتے ہیں کہا اس میں ساری چیز جو فریب کیا وہ یہی ہے کہ یہ جو کبھی کبھی بات ان کی ساتھ نکلاتی ہے بلکل یہ تیر ہے جس کی مراج پوری ہو جاتی ہے وہ پوچھو نا کتنی پھر ڈگڈگی دیتا ہے پیر ترت مراج کی بھی زندہ کی بھی مردہ کی بھی کیوں نہ انہیں سر کے رکھے ہیں اندھا تکفرن دیا ساریاں نال دیاں نہیں میں پیر مناون چلی ہیں تیرا مراداں والیاں تیرے گال جٹلیاں میرے گال جگی اوہ سندھ چلیا ہے ہندہ ہے گا پروپے جنڈے کا اس دور میں یہی طریقہ ہوتا تھا ریڈیو ریڈیو تو ہوتا نہیں تھا یہ کانگڑے کے ذلے سے سندھ چلتا ہے چلتا تھا اب تو وہاں سے پتہ نہیں چلتا یا نہیں یہاں سے تو وہ نکلتا ہے نا اور وہ ڈیرہ غازی خان سے آگے ہے نا مزا شکرا دوسری نہیں ہوگا یہ رہتے ہیں کتے ہوں دے سنگ وہ راستے میں پھر وہ ملتے جاتے ہیں اس کے ساتھ دوز باج رہے ہیں جھنڈے بلند ہو رہے ہیں پورے کی پوری پچھلے تاہین جنہوں کہندے ہیں کہ انہیں پھر وہ عورتوں کی ہوتی ہے پھر وہ اس پیر کے لیے وہ گاتی چلی آپ سوتی ہے کہ پورا بریاظم ہمارا ہو جاتا کانگڑے سے سنگ چلے دیرہ غازی خان پیدل چلنا ہو اور راستے میں وہ قدم قدم کی اوپر مقام کرتے چلے جاتے ہیں کس قدر یہ پروپے گھنڈا کس چیز کا ہوتا ہے کس کا وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی ایک مراج بوری ہو جاتی ہے پھر ٹول ہو جاؤں دا ہو دے باست دل کو جس کی نہیں ہوتی آپ دیکھیں گے وہ نہیں پروپے گھنڈا کرتا اس کی یہ نہیں ہو جھوٹا کچھ نہیں ہو کہتا میرا مقدر ہی سڑے والکار یہ ہے تو قرآن کہتا ہے یہ جو کبھی کبھی ٹھیک نکلا کس طرح جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں توری چھتے تو سن لینے والی بات کنسول اللہ نی ایک تو وہ بات ہے نا جو آمنی سامنے ہوتی ہیں وہ تو ساری سنی جاتی ہیں تو وہ دیوار کے پیچھے لگتے جو یوں ذرا سا سن لے تو کوئی ایک آدھ بات بھی اس میں سے صحیح کان میں پڑ جاؤ وہ لے اڑے کہتا ہے ان قیاس آرائیوں میں کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے قرآن میں یہ آیت یہاں بھی آئی ہے عزیزان امن دو چار اور مقامات پہ بھی آئے گی لفظی ترجمہ جو اس کا ہوگا اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ساتھ شیطان جاتے ہیں آسمان پہ سننے کے لیے تو وہاں سے ان کو پھر بڑے بڑے شولے آگ کے ان کو مارے جا کے لگے ہوں اندیں نکیتے ہیں ریگولر پولیس پہ فورس پہ یہ فیڈرل پولیس والے ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے بگا رہے ہیں ان کو وہ ادھر بگا رہے ہیں یہ ادھر سے آ رہے ہیں کہ یہ جاتے ہیں سننے کے لیے اور وہاں سے ان کو آگ کے شولے مار پڑتے ہیں تو وہ کون سے چھو لے آو جہاں تارہ چھوٹتا ہے نا میٹے اور کہتے ہیں دیکھو ہور پہ آجے کسے کھتا ہاں میک ہونا لفظی ترجمہ کے اعتبار سے یہ ماں نے اس کے کیے جاتے ہیں کیا نہ آ رہا ہے نہ تو ان عربوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بات کیا کرتے ہیں نہ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں آئیے قرآن سے پوچھ کے آپ کو بتائیں میں نے کہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے ان کے ان کاہنوں کی ان نجومیوں کی جو ان کے مندروں میں بیٹھے ہوئے ان کی خانکاہوں میں بیٹھے ہوئے ان کی قبروں پر بیٹھے ہوئے قسمت کا حال بتایا کرتے تھے غیب بھی خبریں بتایا کرتے تھے کبھی قبار ان میں سے ایک آپ ٹھیک بھی نکلایا کرتی تھی قرآن نے آ کر کیا کہا کیا انقلاب لا عظیم چیز ہے عزیز آنِ من یہی جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو شولے پڑتے ہیں آگ کے شیطانوں کو مارا جاتا ہے سورہ جن سیونٹی ٹو بہترمی سورت اب بعد یہاں سے پھر وہ شروع ہو جائے گی آپ کہیں گے کتاب یہ تو جنوں کے متعلق ہے کچھ ہاں ٹھنڈا ہوگی ہے کہ یہی سے بھی گرمی نہیں ہے وہاں تھوڑے دیر کے بعد کس نرکے سے گرم نہیں جائے گا یہاں وہ ٹھنڈے سے ہو جاتی ہے ہو جائے بھی خرائد کرتے ہیں میں یہ ارز کر دوں کہ عربوں کے ہاں جن اور ناس کٹھا بولتے تھے وہ شہری عبادیاں اور سہرائی عبادیاں آج تو ہم کچھ زیادہ حمیت نہیں سے دیتے یہ جو خانہ بزوش قبائل آتے ہیں کپری واس ہمارے ہاں تو اب شہری ہو گیا ہے یہاں سے آپ تلیے اور پشاور تک جائیے راستہ مسلسل شہری عبادی میں قریباً قریباً چلا جاتا ہے لیکن آج سے کچھ عرصہ پیشتر یہی لائل پور اور یہ منٹ گمری رکھی وہاں جب لوگ گئے ہیں ادھر کے ان زمینوں کو بسانے کے لیے تو جو وہاں لوگ رہتے تھے وہ انسان تھے انہوں جانگلی کہنے ہیں نہ آئی تکر بھی ارگوں کے تمدن میں تو شہر ہوتے ہی کہاں تھے وہاں تو اب بھی جائیے اگر ہے مکہ اور اس کے بعد قائف اس کے قریب یا ریاض وہ بھی اب بتایا ہوا قائف پڑھانا ہے تین سو میل کے فاصلے پہ مدینہ اور مدینہ اس واسطہ ہی نہ آ رہا کیا کہ شہر مدینہ میں مانے شہر اب پنڈ والا کہنے ہیں نا کتھے گیا ہے شہر گیا تو وہاں شہری عبادی ہیں بہت کم ہوتی سہرائی عبادی ہیں سہرائی بھی پھر یہ جنگل نہیں ہے جنگلی جن کو ہم کہتے ہیں کہ چلیو زمینے تو ہیں درخت ہیں پانی ہیں سہرائی سو سو میل کے فاصلے کی اوپر کہیں ایک چھوٹا سا چشمہ چشمے پہ چند درخت تھوڑا سا گھاس پان ساتھ گھر وہاں یہ ایک قبیلہ پانی بھی وہاں مستقل نہیں چشمہ خوشک ہوا وہاں سے ان بچاروں نے خانہ بدوش پندے پہ رکھا گھار پھر جان پڑے جہاں کہیں پھر پانی نظر آیا پھر وہاں چلے گا ان لوگوں کا رحم سین طرز زندگی معاش معیش سب کچھ ان سے مختلف ہوتا تھا بس کبھی کبھی ان میں سے جیسے یہ ہمارے ہاں کہ وہ آیا کرتی تھی نا کبری وقتوں میں سے کبھی کوئی چھنکنہ لیلہ ہو کوئی چھنکنہ لیلہ ہو کوئی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بنا کے کلونے یہ کچھ لے کے چھان چھاننی گھروں میں آ جاتی تھی یہاں سے انہوں نے کسی سے کوئی آٹا لے لیا کئی سے کوئی کپڑا لے لیا بین ہی یہ صورت وہاں ہو کی کبری کبھار ان میں سے جاتے تھے یہ لوگ وہاں جاتے تھے شہر والے ان کی کھجورے پون کوئی خرید نہ ہو وہ ان سے دے لیا بکری کوئی خرید نہیں ہوئی وہ شہر میں آگئے نمک لے دیا انہوں نے یہاں آکے بس اتنا تعلق آفت میں ہوتی یہ جو عبادی باہر کی ہوتی تھی اس کو جن کہتے تھے انناس کے مقابلے میں انناس کے معنی ہیں جو معانست رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جن معنی لفظی ہیں آنکھوں سے وجل عبادی تو جن اور انناس ان کو کہتے تھے یہ سورہ جن جو ہیں بدوی قبائل ہیں سہرائی قبائل جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے آنکھے کہا کہ یہ اس قرآن کو سن کے گئے ہیں اپنے ہاں جا کے کہتے ہیں کہ آج ہم نے قدیب و غریب چیز وہاں سن اور پھر اس نے کہا ہے یہ دیل الرشد فآمن نا بہی وہ تو واقعی بڑی سہی راستے کی طرح رہنمائی دیتا ہے ہم ایمان لائے ہیں اس کے اوپر سہری سے بات یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا ہے ہم ایمان لائے ہیں اب آگے ان کا ذکر سارا چلا آ رہا ہے کہ اس سے پیشتر یہ قیفیت تھی ہماری اس سے پہلے یہ حالت تھی ہماری اس سے پہلے یہ حالت تھی ہماری وہ جو سن کے گئے ایمان لائے گئے ہیں وہ باقی قبائل ان کو یہ کہتے ہیں اور انہی میں یہ کہتے ہیں یہ لوگ تو نظر آتا ہے کہ یہ ان کے ذرا بڑے بڑے کوئی مذہبی پیشوا کوئی مطبر لوگ تھے جو آئے ہوں گے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ملے والوں نے بھیجا وہ کہتے ہیں کہ کہ بھئی ٹھیک ہے اس سے پیشتر تم ہمارے پاس آتے تھے ہم بھی آسمانوں کی باتیں تمہیں کہا کرتے تھے سنایا کرتے تھے عدد عدد کی خبریں تمہیں دیا کرتے تھے لیکن بابا اب جو ہم اسے سن کے آئے ہیں اب تو قیفیت یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہم کہیں تو اس کے علم کا ایک شہاب ساکت ہمارے پیچھے دورتا ہے اب دورت ترہ گیا آل آنا اب یہ نہیں ہو سکتے اب جاؤ ہم نہ نجومی ہیں نہ ہم خبریں دینے والے ہیں نہ ہم تو وہ غیب دان ہیں نہیں اب بعد وہ ختم ہو جائے گا پہلے یہ صورت تھی کہتا ہے کہ ست جانئے ہم نے وہ ٹٹول لیے ہیں جہاں سے ہم خبریں لایا کرتے تھے اب وہاں کسی کی رضائی نہیں ہو سکتی بابا ہم نہیں تمہاری کوئی خبریں غیب کی دے سکتے اب وہ بات ختم ہو گئی اب اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا اور تمہیں دہکائے گا تو یاد رکھئے آل آن اب اگر یہ چیز کہے گا تو اب علم کی روشنی اس کا پیچھا اتنا کرے گی یاد رکھئے کہ بغا چھوڑے گی وہاں سے اب دور گیا وہ سا ہے وہ دور ختم کر دیا قرآن میں وہ وہاں کے کاہن اور نجومی خود قرآن سننے سے بعد آ کر اپنے قبیلے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی پہلے ہم یہ سب کچھ دیا کرتے تھے لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اب وہ دور ختم ہو گئی ہم قرآن سنائے شاید ایک ہی دفعہ سنا ہوگا بھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ دور ختم ہو گیا اب علم کا دور آ گیا ہے اب یہ تواہم پرستیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے یہ تھا جو قرآن نے کہا اب اگر یہ چیزیں کو کہہ کہ مدعی اصفہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تو پھر علم کا ایک آج کی کوڑا اس کے پیچھے آتا ہے روشنی اتنی تیز آتی ہے کہ اس کے بعد تاریکیاں ساری کافور ہو جاتے ہیں اب وہ دور ختم ہو گیا ہے لہٰذا نبی کہتا ہے کہ میں جو تمہیں یہ کچھ بتا رہا ہوں تو یہ وہ نجوم کی قسم کی بات نہیں ہے یہ کہانت نہیں ہے یہ فالے لینے والی بات نہیں ہے یہ تو ایک علم یقینی علم ہے جو انہوں تمہیں دے رہا ہے قیاس نہیں ہے ظن نہیں ہے وہ دور ختم ہو گیا یقینی چیز ہے اور اس کے لیے جو میں شواہد اور شہادتیں پیش کر رہا ہوں نظری دلائل بھی ہیں اور میں تو اس کائنات میں جو قانونِ خداوندی اس طرح سے مشہود ہے اس طرح کار فرما ہے اس کے مظاہر کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ جنہیں تم ہم آسمان اور وہاں سے آنے والی خبریں کہتے تھے کر رہے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا زمین کی طرف آئے تمہیں میں بتا رہا ہوں آسمان کی باتیں کیا کر رہے ہیں آؤ زمین پہ رہتے ہیں ہم زمین کی باتیں کریں میں یہ بتاتا ہوں کہ زمین میں تم نے رہنا کیسے ہے چھوڑو آسمان کے کس سے جو تم لیے پھرتے تھے وہ دور ختم ہو گیا اب زمین کی باتیں ہم کریں گے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا ٹھیک ہے شیخ صاحب نے یہ ختم کر دو تمہارے اثر ہو رہا ہے گلے پہ اثر ہو رہا ہے تیزانِ مَنْتَ تو دس پندرہ منٹ باقی ہیں جتنی سی مولت مانگتا ہوں سورہ الحجر کی آیت سنی اٹھانہ تک ہم آگئے سنی سوی آیت سے آئندہ لیں گے ہم ربنا تقبل منا انکہ ہم تسمیل علیم موسیقی زمین موسیقی